اسلام علیکم بولینز میں خوش آمدید میں ہوں گوھر اشرا تھائیڈ لائنز آپ نے جانی ہے بولٹن کا خاص کریں سب سے پہلے آپ کو بتائیں ڈیپ ڈیپریشن کا راوچی سے دو سو تیس کلومیٹر جنوب مشرق میں موجود ہے جبکہ سمنی توفان کا ستر کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتہ سے آگے بڑھنے کا امکان ہے الٹ جاری کر دیا گیا محکمہ موسمیات میں موسمیات کی مطابق ہے سمنی توفان اسنا مسید جنوب مغرب کی جانب بڑھے گا توفان سن کے ساحل کے ساتھ ہے شمال مشرقی بہر آراب میں اپھرے گا جبکہ ڈیپ ڈیپ ڈیپریشن سازگار محلیاتی حالات کے باعث سے سمنی توفان میں تبدیل ہو سکتا ہے کراشی تھرپارکر بدین تھٹا سجاول ہیدراباد سائیکلون سے متاثر ہوں گے مٹیاری عمر کوٹ میر پر خاص اور سانگھر میں گرد چمک کے ساتھ بارش متبقے ہے جبکہ جام شروع دادو شہید بین سیراباد میں اکتے ساگستک موسلا دھار بارش کا امکان حبلس بیلا وران کیش گوادر میں یکم ستمبر کے دوران تیز بارش ہو سکتی ہے سنبلوچستان کے باہیگیروں کو یکم ستمبر تک سمندر میں جانے سے روک دیا گیا ناظرین اسنا نکراشی میں اسنات دکھانا شروع کر دیا ہے سمندر میں اوچی اوچی لہرے شرکات میں بارش کا دھوان دھار دھار سپیل کورنگی لانڈی کلفٹن سردر ڈیفنس آف ایسل ملیر کا اداباد جیل روڈ ہے کاردر رنچوڑ لائن میں تیز ہوا کے ساتھ بارش جبکہ گلشن اقبال گلستان جہورس کی انتہتس نازم آباد سرجانی گلزارے ہجری سفورہ میں بھی بادل جم کر برس رہے ہیں میک میں موسمیات کی جانب سے ٹراپیکل سائیکل آن کا الٹ جاری کر دیا گیا پاکستان اور چنوب ماخر بھارت بہرہ عرب کے ساحل پر واقع ہے یہ سمندر قدرت قضیم توفہ ہے جس میں بہت کم ہی شدید توفان بنتے ہیں سمنی توفانوں کے نام کیسے تجبیز کیے جاتے ہیں اور اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں ہاریکن، سائیکلون، ٹائفون اور ٹورنیڈو تباہی کے چار نام کیترینہ، نرگس، گلاب، نیلوفر اور ہدھد دنیا میں سمندری توفانوں کے پانچ نام پاکستان کے طول عرص میں مونسون کا نوائس پل برس رہا ہے ایسے میں اسنا نامی سمندری توفان نے بھی انٹری دے دی حالیہ توفان کا نام اسنا پاکستان کا تجویز کردہ نام ہے سمندری توفان کے نام تجویز کرنے کی روایت بہت پرانی ہے بہیرہ ارب اور بہرہ ہند میں سمندری توفانوں کو نام دینے کے لیے بنائے گئے پینل میں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور دیگر قریبی ممالک شامل ہیں دوہزار بیس میں ایک سو ترے سٹھ ناموں پر مشتمل فہرست مرتب ہوئی ناموں کے کل تیرہ کولم سے ہر کولم میں مجاویزہ ناموں کو ملکوں کے حروف تحجی کے ترتیب سے شامل کیا گیا ہے ستمبر دوہزار اکیس میں آئیت توفان کا نام بھی پاکستان نے گلاب تجویز کیا تھا آئندہ توفانوں کے لیے پاکستان نے مزید نام بھی تجویز کیے ہوئے ہیں جن میں صاحب، افشان، مناحل، شجانہ، پرواز، زناٹا، سرسر، بادبان، سراب، گلنار اور واسک شامل ہیں سمندری توفان اسنا کے پیش نصر کراوچی میں آہا یہ الٹ ہے جبکہ کمیشنر کراوچی سید حسن نقبی نے کراوچی میں مہیگیروں پر بھی پابندی آئیت کر دی ہے نوٹفیکیشن کے مطابق 31 اگز تک مہیگیر کھولے سمندر میں شکار کرنے سے گوریز کریں سمندر میں نہانے اور تیراکی پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی آئندہ 24 کھنٹے میں سن کے سالی علاقوں میں مسید بارش ہو کی پیش گوئی ہے جبکہ مہیگیر آئندہ 24 کھنٹے کے دوران کھولے سمندر میں نہ جائیں اینڈی ایم میں نے آلٹ جاری کر دیا آثر پارکر بدین 13 سجاول حیدہ بات میں بارش متبقے ہیں ٹنڈو محمد خان ٹنڈو اللہ آر مٹیاریو مرکورٹ میں بارش ہونے کا امکان جبکہ کراوچی ڈیویجن میں 31 اگز تک بقفے بقفے سے توفانی بارش کا امکان ہے ویلوششان کے ندی نالو میں سلاپانے کا امکان ناظرین سال گزر گئے موسم بدل گئے کراوچی کی قسمت نہیں بدلی بارش کے بارش شہر کے بارش شہر کی مرکزی چارہوں پر بھی پانی جمع ہے سڑکوں پر گڑے پڑے ہیں جہاں بائک کا گاڑی کا چلانا مشکل ہو گیا بارش کم ہو یا زیادہ سڑکوں پر آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے باقاعدہ کیونکہ کراوچی کی سڑکوں کی حالت اتنی خراب ہے کہ گھروں سے نکلنے والوں کے جوڑ ہل جاتے ہیں میشن سے آوازیں آنے لگتی ہیں راشد مینہ سروڈ کو بلشن کورنگی یا سرجانی جس بھی راستے جائیں گے ملے گا پانی ہی پانی صرف رما سیزن نہیں سالہ سال کی ہے یہی کہانی کراچی والوں کو ہوتی ہے شدید پریشانی سڑکوں پر پانے کی وجہ سے شہر کی اکثر سڑکوں پر ٹریفک جام رہتا ہے منٹوں کا سفر گھنٹوں کا بن جاتا ہے مرکز شہراؤں کا یہ حال ہے تو اندرونی گلیوں کی صورتحال کیا ہوگی اس کا اندازہ سب لوگ خود لگا سکتے ہیں سندھ کی چار روز کی بارش نے کئی شہر ڈیبوں کا رکھ دیئے سڑکے تالاب بنی محلے کی محلے کی محلے پانی میں بھر گئے حید آباد میں تین سو میلیمیٹر اور پتین میں دو سو ستر میلیمیٹر بارش نظام سندھ کی بری طرح متاثر کر گئی کچھ مکانات گر گئے فصلے مکمل تباہ ہو گئے حید آباد کی شہرہ ہیں اس وقت پانی میں ڈک سندھ میں بارش نے مچائی تباہی سڑکے تالاب بنی انڈرپاسس بنے سویمنگ پول بارش نے سڑکوں کا برا حال کر کے رکھ دیا کئی شہر ڈوب گئے بجلی کا نظام بھی درہم برہم حید آباد میں تین سو میلیمیٹر بارش نے نظام زندگی مفلوچ کر کے رکھ دیا مین شارہ ہیں ڈوب گئیں انتظامیاں کے سب اچھا ہے کہ دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے میرپور خانس میں بارش سے گھٹر اُبل پڑے گلیاں تالاب بن گئیں بارش کا پانی گھروں اور دکانوں میں داخل ہو گیا بدین میں دو سو ستائیس میلیمیٹر بارش سے شہر ڈوب گیا کئی علاقوں میں دو سے تین فٹ پانی جمع ہو گیا سیم نالے میں تیس فٹ چوڑا شکاف پڑ گیا درجنوں دہات زیرے آب آ گئے ٹنڈو والا یار میں بارش سے درجنوں مکانات منحدم ہو گئے سندھ میں کئی روز سے جاری بارش سے کئی شہر ڈوب گئے کچھے مکانات گرے فصلے تباہ ہو گئیں کاروباری مراکس بند ہیں پینے کا صاف پانی بھی نایاب ہو گیا ہے تھٹا میں رات گئے شدید بارش کلی محلو میں پانی جمع ہو گیا گھروں میں بھی بارش کا پانی داخل ہوا علاقہ مکین پریشان ہے مزید کیا تصلاحات ہیں نازاکر شاہ سے جانتے ہیں جی نازاکر کل تھٹا ذلہ بر میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے بارش کے بعد جو نشے بیلا کے زیراب آگئی میں اس وقت موجود ہوں تھٹا کے کچھی آبادی مسن مولا میں یہاں آپ کو بتائے کہ جو بارش سے اور گھٹروں کے گھنڈا ہے پانی ان کے گھروں میں داخل ہونے سے جو مکین ہے وہ سخت پریشان ہے میرے ساتھ ایک مکین موجود ہے آئیے ان سے پوچھتیں بھائی ہم ساری رات نہیں تھے اتنا ہمارا حالات ہے پانی اوپر سے بھی ٹپک رائے نیچے سے بھی ہم پانی میں بیٹھ رہے مہربانی کرو سرکار سے سرکار سے اپیل ہے ہم کو کسی جگہ پہ بٹھا ہے ہمارے بچوں کو سولاد دیو جی بلکل آپ نے جو بارش متاثرین کے بات سنی ان کا کہنا ہے کہ یہ بارش کے باعث تو ان کے گھروں میں پانی جامعہ انہوں نے سخت پریشانی کا علم ہے انہوں نے انترامہ سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں فوری طور پر یہاں پہ سے جو منتقل کر کے کسی محفوظ مقامات پر منتقل کرے اور ان کی امدادی کاروائیاں کر کے انہیں راشن وغیرہ بھی دیا جائے تاکہ ان کی کم ہو سکے بہت سپریابی جانی کے تھٹا میں ممکنہ تیز بارشوں کے پیشن اثرات سکول بن رکھنے کا اعلان کیا گیا ڈیپٹی کمیشنر تھٹا نے دوسرے روز بھی سکول بن رکھنے کا اعلان کیا ہے ڈیپٹی کمیشنر تھٹا نے مراسلہ جاری کر دیا زلہ بھرمیات سرکاری اور نیجی سکول میں عام تاتیل ہوگی کوٹری میں مسلسل بارے سے مکان کی چھت گیر گئی چار بچے دم توڑ گئے جبکہ ایک بچہ جام بھاگ جبکہ دو کو زخمی حالت میں نکال لیا گیا ریسکیو کام کی جانب سے بچوں کو ملبے سے نکال لے کی ویڈیو بارل ویڈیو بارل ہو گئے زخمی بچوں کو سویل ہسپتال منتقل کر دیا گیا دیگر بچوں کو نکال لے کیلئے ریسکیو آپریشن جاری ہے دہشت گردوں سے کسی راہت کا سوال ہی پیدا رہی ہو تعاین اور قومی پرچم کو ناماننے والوں سے مذاکرات ممکن نہیں وزیراعظم شہباز شریف کا کوئٹا میں بلوچسان ایپکس کمیٹی کے جلاس میں دو ٹوک اعلان کہا کہ مل سے ہر صورت دہشت گردوں کا خاتمہ کریں گیا اونی چیف کی لیڈرشپ میں دہشت گردی کا سر کچھ لا جائے گا دو آزار اٹھارہ کے بعد دہشت گردی نے دوبارہ سر اٹھا ہے دہشت گرد تنظیموں اور ہر یہ دشمنوں نے ناپاک منصوبہ بنایا خون ریسی کرنے والے مجموعوں کو ماف نہیں کیا جائے گا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اسی ہزار جانوں کی قربانی آتی ہیں دہشت گرد ہے ملک دشمن ہیں ان کے ساتھ تو کوئی رائط کا سوال نہیں پیدا ہوتا جو پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں جو پاکستان کے جھنڈے کو سلام کرتے ہیں ان سے ڈائلوگ کرنا یہ بھی اپنا ایک بالکل وقت کی ضرورت ہے دہشت گرد ہیں جو پاکستان دشمن ہیں ان کے ساتھ ناصر کوئی کوئی ڈائلوگ کا سوال نہیں پیدا ہوتا یہ تمام دو دہشت گرد تنظیمیں ہیں اور جو خارجی جو پاکستان کے دشمن ہیں اور جو اندر جو گھس بیٹی ہیں انہوں نے مل کر یہ ایک ناپاک کا انہوں نے سکیم بنائی ہم نے لوجستان میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کرنا ہے کوئی شک نہیں فاجہ پاکستان جو سربراہ یہاں بیٹے ہیں جنرل ناصر مونیر ان کی لیڈرشپ ہے جو دہشت گردی دوبارہ دوہزار اٹھارہ کے بعد بدقسمتی سے اس نے سر اٹھایا ہے اس کا سر کچھ لے جائے گا اچی ہزار قرمانیاں دیوں اپنے عظیم سپوتوں کی ماں کی بہنوں کی جوانوں کی وزیراعظم شہباز شریف کی زیر سدارت بلوچستان کی سیکیورٹی پر اجلاس جس میں دہشت گردی کے متاثرین کے لائکین سے زہار ایک جہتی کیا گیا مصید معصوم جانوں کے زیادہ کو روکنے کے لیے بربق جواب دینے پر سیکیورٹی فورسز کی بہدری کو سراہا گیا جبکہ اجلاس میں معصوم پاکستانیوں کو نشانہ بنانے والے مصدلانہ دہشت گردانہ حملوں کی بہن سے الفاظ میں مضامت کی گئے اجلاس میں دہشت گردی کے خاتمے کے لئے تمام وسائل بروے کار لانے کے عظم کا اظہار کیا گیا اجلاس میں آرمی چیر چنل سید آسیم منی ناغ وسیر آسم ساگدار گرنہ بلوچستان جعفر خان مندو خیل اور وسیر آلہ بلوچستان سفر آسمت بگٹی نے شرکت کی اجلاس میں وسیر دفاق خرج آسیم محمد اور وسیر داخلہ سید محسن نقوی وسیر تجارت جام کمال اور دیگر موجود تھے اور اب یہ جانئے بانی پی ٹی آئی کو زوردار جھٹکا لگ گیا ہے بطور چانسلر نام صدقی کے خلاف آکس وڈ یونیورسٹی میں درخصتوں کا تانتہ بن گیا بانی پی ٹی آئی انٹرنیشنل میڈیا کے نشانے پر آگئے بانی پی ٹی آئی انٹرنیشنل میڈیا کے نشانے پر آگئے بطور چانسلر نام صدقی کے خلاف آکس وڈ یونیورسٹی میں درخواستوں کا تاتہ بند گیا خم و غصے سے بھری ایمیل اور احتجاجی پیٹیشنز محصول ہونے لگیں بانی پی ٹی آئی کو چانسلر کا الیکشن لڑنے کے فیصلے پر عالمی تنخیط کا سامنا ہے ڈیلی میل کے مطابق بانی کو ایمیل کے ذریعے نامناسب امیدوار قرار دیا گیا پیٹیشن میں کہا گیا کہ کرپشن زدہ شخص کا بڑے تعلیم دارے کے چانسلر کا الیکشن قبول نہیں بانی پی ٹی آئی نے کئی مواقع پر طالبان کی حمایت کی شدد پسند ایجنڈے کا پرچار کیا بانی پی ٹی آئی دیشت کرتوں کے حامی ہیں پیٹیشن میں مسید کہا گیا کہ بانی نے متعدد ایسے بیانات دیئے جن سے عورت دشمنی کا تاثر بڑھتا تھا ان بیانات پر تنقید بھی ہوتی رہی ہے مریم نواز کا بجلی سستی کرنے کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کے دوہزار بائیس والے فیصلے جیسا ہے بلاول پھٹو نے کہا کہ پیٹرل بیس روپے سستا کرنے کے بانی پی ٹی آئی کے خلط فیصلے کی قیمہ تابام تک مہنگائی کی صورت میں پہنچی بانی پی ٹی آئی کو ادم اعتماد کا ووٹ دیا گیا لانگ ماش کا خوف تھا مریم ناس کو کیا خوف تھا پھر بھی یہ فیصلہ سمت سے بالاتا رہا ہے عبام کو دو مہینے ریلیف کے لیے بارہ مہینے تکلیف ملتی ہے چودہ روپے پر یونٹ بجلی کے ریٹ کو کم کیا جائے گا شاوش مریم ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بہت اچھی بات ہے اور یہ جتنا بھی یہ ریلیف ہے جو ہو سکا ہے انہوں نے کیا ہے مسلم لیگ نور نے اعلان کیا بجلی کو سستہ کرنا کہ جو منصوبہ اعلان ہوا ہے وہ تو تھوڑا سا میرے سمجھ سے باہر ہے پاکستان کے عوام کو دو مہینے کے چکر میں بارہ مہینوں کو تکلیف ملتا ہے نہ صرف وفاق کے بجلی کا نظام دباہ ہے مگر وفاق کا ہر ادارہ اپنا کام نہیں کر سکتا ایف بی آر اپنا کام نہیں کر سکتا تو وہ بھی آپ کے بجلی کے بل کے تھوڑ جو تمام ان کا ٹیکسز ہے وہ بھی پہنچاتے ہیں ہم نے جو تھرکول میں سستی بجلی پیدا کیا اور ہم وہ واحد صوبہ ہے پورا پاکستان خان صاحب نے اعلان کیا کہ پیٹرول کی قیمت میں 20 روپیہ کے ہم کمی لے کر ہیں اب پاکستان کا معیشت کنو جو نقصان ہوا آپ اس ایک فیصلہ کی وجہ سے آج بھی آپ کی جو پیٹرول کی بل ہے جو بجلی کی بل ہے جو کانی پینے کی اشیاء کی بلے جو مہنگائی ہوا ہے وہ ایک غلط فیصلہ سے جروعا ایلیکشن ایکٹ میں ترامیم کے خلاہ درخواست پر سمار تارج ہوگی لاہور آئی کوٹنیا ٹانی جنرل پاکستان کو آج معنیت کیلئے طلب کر رکھا ہے جبکہ عدالت نے دستیاب بینچ کے روبرو پیش کرنے کی حیدائت کی گئی اس متعلق آپ کو بتائیں کہ ایلیکشن ایکٹ میں ترامیم کے خلاہ درخواست پر سمار تارج ہوگی لاہور آئی کوٹنیا ٹانی جنرل پاکستان کو آج معنیت کیلئے طلب کیا ہے جبکہ عدالت نے دستیاب بینچ کے روبرو پیش کرنے کی حیدائت کی ہوئی ہے حادثہ تو دیگر باقیات کا ذکر کریں آپ کو بتائیں کیا اٹک سے یہ خبر ہے جہاں پہ گرفتار ملزمان میں باپ بیٹا شامل ہیں اٹک میں بچوں کے سکول بین پر فارنگ کا یہ باقیہ فارنگ کرنے والے تین ملزمان گرفتار کر لیے گئے پلس کے مطابق ملزمان میں باپ بیٹا شامل حال ہی میں اٹک میں ملزمان نے سکول بین پر فارنگ کر کے دو بچیوں کو قتل اور راوہ سمیت چھے بچوں کو زخمی کیا تھا اس مطالعہ آپ کو بتائیں کہ اٹک سے یہ خبر فارنگ سے دو بچیاں جام بہت راوہ سمیت چھے بچے زخمی ہوئے تھے اس مطالعہ کا اٹک سے یہ خبر ہے گرفتار ملزمان میں باپ بیٹا شامل ہے سکول بین پر فارنگ کا یہ واقعہ اسوسناک واقعہ ملزمان گرفتار کر لی گئے حال ہی میں ملزمان نے سکول بین پر فارنگ کی تھی اس مطالعہ آپ کو بتائیں کہ سکول بین پر فارنگ کی گئی ملزمان کی جانب سے اٹک سے یہ خبر فارنگ سے دو بچیاں جام بہاک راوہ سمیت چھے زخمی ہوئے تھے اٹک سے یہ خبر فارنگ سے دو بچیاں جام بہاک ہوئے سکول بین پر فارنگ کا باقے پیش آئے تفصیلات کہیں خلیل سے جانتے خلیل احمد آگا کیجئے گا پولیس کا کیا بتانے اس حوالے سے جی بالکل یہ تھانا سکول اٹک کی حدود میں ڈیلی کوٹ میں ایک ہفتہ قبل پیش آنے والے افسوسنا سکھانے کے تین مرکزی ملزمان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ملزمان نے ٹریور کے درینہ دشمی پر فکول پین پر فائلنگ کی تھی جس کے نتیجے میں دو معصوم بچیاں آٹھ سالہ اور رامیل موقع پر شہید ہو گئی تھی جبکہ پانچ بچے اور وین ٹریور جدیر زخمی ہو گئے تھے واقعہ پر سطر وزیراعظم پاکستان اور وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے افسوس سائزار کرتے ہوئے نوٹس دیا تھا جبکہ ڈی پیو اٹک ڈاکٹر غیاف بل نے ملزمان کی گریفتاری کے لیے پولیس کی تشکیل دی جس پر پولیس نے جدید ٹکنالوجی کے استعمال اور انٹیلیجنس کو برویقار لاتے ہوئے تین مرکزی ملزمان جن میں باپ بیٹا محمد صفصر آزم خان اور رحیم خان اور نومی شامل کو گریفتار کر دیا جبکہ دیگر تین ملزمان محمد نعیم محمد تارک اور ناصر محمود کی گریفتاری کے لیے پولیس مرحرق ہے دی پیو اٹک ڈاکٹر غیاف پول کا کہنا تھا کہ واقعے میں رہیں گی ہافیس خلیل اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ دیر بالہ سے احسوس ناخبر دیں پاترہ کے علاقے میں مکان پر تودہ گر گیا تودہ گرنے سے بارہ افراد مل بے تلے دب کر جام باہک ہو گئے جبکہ جام باہک ہونے بالوں میں دو خواتین ایک مرد اور ناؤ بچے شامل ہیں شامل ہیں دیر بالہ سے احسوس ناخبر جبکہ پاترہ کے علاقے میں مکان پر تودہ گر گیا تودہ گرنے سے بارہ افراد مل بے تلے جبکہ جام باہک ہو گئے جام باہک ہونے والوں میں دو خواتین ایک مرد اور ناؤ بچے شامل ہیں احسوس ناخ باقیہ پیش آیا ہے تودہ گرنے کا یہ واقعہ جام باہک ہونے والوں میں دو خواتین ایک مرد اور ناؤ معصوم بچے شامل ہیں تودہ گرنے کا یہ واقعہ پیش آئی آپ کو بتائیں کہ مکان پر یہ تودہ گرہ دیر بالہ سے یہ خبر ہے پاترہ کا علاقہ ہے جہاں پہ مکان پر تودہ گر گیا اس میں ناؤ بچے جام باہک ہو گئے ہیں دیر بالہ سے خبر تودہ گرنے سے بارہ افراد ہے مل بے تلے جب دب کر جام باہک ہو گئے میرا بچ چلے تو پروپوزل دوں کہ اس وقت سیاست پر پابندی لگا دینی چاہیے سب سیاست دانوں کو کم از کم کچھ ماں کے لیے سیاست کو بند کر دینا چاہیے گورنر سین کامران ٹیسوری ملکی صورت پر سیاست سے بزار ہو گئے پریس کانفرنس میں مشورہ دیا کہ ایسا نظام تشکیل دیں جہاں تمام سیاسی جماعت ایک پیش پر ہوں فیصلہ کریں پاکستان کو کیسے چلانا ہے بیانیاں اس کام کو منطقی انجام تک نہیں پہنچنے دے رہا ہے ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی لوگوں کو اس ملک میں ترقی کرنے سے روک رہے ہیں جو ہماری نوجوان نسلے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو نفردوں کا بیانیاں پھیلایا جا رہا ہے اور آج وطن پر آ رہا ہے ہم پر آ رہا کوئٹا کے علاقے مشک میں سہلاف سے گیس پائپ لائن بہ گئی آپ کو بتائیں کہ ترجمان سی جیس 18 19 کا ترکیب پائپ لائن متاثر ہونے سے کوئٹا کو گیس فراہمی موطل ہو گئی ہے سیکیورٹی کلیرنس کے بعد گیس پائپ پلان کی مرمت کا کام شروع ہوگا پاک بہریہ کے نئے چنگی جہاز پین ایس انین کا دورہ ایمان پین ایس انین رول نیوی آف ایمان کے جہاز کے ساتھ بحری مشک میں حصہ لیا مشک کا مقصد دونوں بحری اف آش کے دن میں باہمی تعاون اور مشتر کا آپریشن کی صلاحیت کو فروغ دینا تھا آئی ایس پی آر کے مطابق دورہ ایمان کے دوران جہاز کے کمانڈنگ آفیسر نے ایمان کیس کری حکام سے ملاقات کی دوران باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا دونوں ممالک کے حکام کی ملاقات ہوئی جبکہ پاکستان نے بازے کر دیا تجمع دفتر حاجہ کا کہنا ہے کہ افغان حکومہ ٹی ٹی پی سمیت پاکستانی عبام کی خون ریسی میں ملافظ کروہوں اور افراد کے خلاف کاربائی کرے ممتاز زہرہ بلوش نے میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے کہا بلوش سان میں دیشت گردی کی مزم مت کرتے ہیں سن میں بھی کچھے کے لاکھوں میں ڈاکو کے گھر گھر تنگ کر دیا گیا سن رینجر اور پولس کارپریشن ڈاکو سے لڑتے ہوئے ایک پولس ایلکار نے جام اشادت نوش کیا دو زخمی ہو گئے مقابلے میں ایک ڈاکو حلاق جبکہ دو فرار ہو گئے اس متعلق آپ کو بتائیں کہ سن میں بھی کچھے کے ڈاکو کے گھر گھر تنگ کر دیا گیا سن اور رینجر پولس کارپریشن ڈاکو سے لڑتے ہوئے ایک پولس ایلکار نے جام اشادت نوش کیا سن کے کچھے کے ڈاکو کی شہید جبکہ دو زخمی ہوئے پولیس کانسٹیبل لاشاری نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا شہید اہلکار کا تعلق کند کوٹ سے ہے فائرنگ کے دوران ایک ڈاکو حلاق جبکہ دو ڈاکو زخمی حالت میں فرار ہو گئے حلاق ڈاکو متعدد مقدمات میں نامزد تھا علاقے کا محاضرہ کرتے ہوئے چھے مشکوک افراد کو حراست میں لے لیا گیا مٹیاری سے خبر حادثے میں بیس زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں اس متعلق آپ کو بتائیں کہ زخمیوں کو اسپطال منتقل کر بھی آگیا ہے باز کی حالت تشویش ناک ہے تمام زخمی اسپطال منتقل پانچ کی حالت بتائی جاتی ہے کہ تشویش ناک ہے جبکہ یہ افسوسناک واقعہ مٹیاری سے قومی شعرہ کے قریب مسافر کوچ اُلٹ گئی ہے اس مسافر کوچ میں بچے بھی سبار تھے خواتین بھی سبار تھیں یا سوسناک واقعہ پیش ہے حقصے میں بیس سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں جن اسپطال منتقل کر دیا گیا تمام زخمی اسپطال میں ہے پانچ کی حالت تشویش ناک بتائی جاتی اپتداری طور پہ فلس کی جانب سے سوا کی ایک آ جا رہے کہ تفصیلات کیا ہیں شاہد آگا کی جوے گا بلکل برسات کے باعث مٹیاری قومی شرح پر کھبر کے قریب مسافر کوچ اُلٹ گئی ہے جس کے نتیجے میں بیس سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں زخمی کو فوری طور پر مٹیاری اور کھبر اسپطالوں میں منتقل کیا جا رہا ہے جبکہ کراچی سے چاری تھی پشاور کی طرف وہ جو ہے اس کو حادثہ ہوا ہے یہ افسوس ناک واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیس سے زائد زخمی ہو گئے زیادہ تا زخمی کی جو ہے اس میں بچے اور عورتے ہیں اور چار شدید زخمی ہیں جن کی حالت انتہائی تشویش ناک بتائی جاری ہے جبکہ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے جبکہ کمیشنر مٹیاری یوسف شیخ پوری طور پر وہاں پہ پہنچ گئے ہیں زخمی کو ٹی پی امداد کے لیے اقدامات اٹھائے گئے ہیں جبکہ یہ حادثہ بتایا جارہا ہے اینی شاہدوں کے مطابق زخمی کو اسپتال دیا گیا ہے شاہد شامس اپڈیٹ کر رہے تھا آپ کا شکریہ لودرا کی تحصیل کر روڑ پکا ٹی اچھ اسپتال میں بچے کا بے فارم نہ ہونا اس کی جان لے گیا اسپتال میں انتظامیہ نے بے فارم کے با غیر بچے کے علاج سے انکار کر دیا دھائی سالہ بچہ بروقت بی سہولیات نہ ملنے کی وجہ سے ماں کی گود میں دم توڑ گیا تفصیلات اس رپورٹ میں بے فارم کیوں نہیں بنا علاج بھی نہیں ہوگا خواہ مریض دم توڑ دے کہرور پکا بستی کازی والے کی رہائشی خاتون دھائی سالہ بیٹے کا چیک اپ کرانے کیلئے اسپتال پہنچیں لیکن آئی ڈی کارٹ ساتھ لانا بھول گئیں آئی ڈی کارٹ اور بے فارم نہ ہونے کی وجہ سے اسپتال انتظامیہ نے ڈاکٹر کی اپوائنمنٹ دینے سے انکار کر دیا ایک ماہ کی اولاد کی خاطر منت سماجت بھی کام نہ آئی اسپتال انتظامیہ کے روئیے سے تنگ خاتون آئی ڈی کارٹ کے لیے گھر کی جانب روانہ ہوئی تو مریض بچہ راستے میں ہی دم توڑ گیا میڈیکل سپریٹینڈنڈ آفیسر کی جانب سے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی کر آئی گئی تاہم بارہ گھنٹے گزر جانے کے باوجود ایکشن نہیں لیا گیا متاثرہ خاتون نے وزیراعال پنجاب سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے جہاد اسکری ونگ سمیت 18 فلسطینی شہید ہو گئے فلسطینیوں کے گھروں کو آگ لگا دی گئی ہے لبنام میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملے یورپی یونین کی خرجی پالیسی کے سبرا جوسف بورل کا برسل میں اسلاح سے خطاب کہاں اسرالی وسرہ فلسطینیوں گرد شامل ہیں امریکہ میں پانچ نومبر کو صدارتی انتخبات صدارتی امید باروں کے مہم کے دوران خطاب اور ریپبلکن صدارتی امید بار ڈانل ٹرم کا میشیگن میں ریلی سے خطاب کہاں کہ انچورنس کمپنیوں کو آئیوی ایف علاج کے اقراجات اٹھانے کے بابن کیا جا سکتا ہے خواتین میں فرٹلازیشن سے مطالق علاج مہنگا ہے چاہتا ہوں کہ ہر فیملی کے پاس بچہ ہو اس طرح کا بڑا اعلان کسی نے نہیں کیا ہمیں بچوں کی ضرورت ہے ادھر جورجیا میں ڈیموکرائٹک صدایت امید بار کمال حیرس کے خطاب کے دوران مزاہرہ فلسطین عام مزاہرین کے حضام جنگ بندی اور فلسطین کو آزاد کروانے کے نارے کمال حیرس کو خطاب روک نہ پڑ مزاہرین سے نارے بند کرنے کی اپیل کی گئی چینی صدر سے امریکی قوم سلامتی کے مشیر ایرچیک سلبان کی ملاقات ہوئی جبکہ دونوں رہنماؤں کے درمیان دنیا میں امن اس تحقام سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا ہے چینی صدر چین جنپنگ کا کہنا تھا کہ ہنگام ایخ اس دنیا میں ممالک کو تقسیم یا تصادم نہیں ایک جہدی کی ضرورت ہے چین کی خارجہ پولیسی کھلی ہے اور شفاف بانچوانہ پولیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے چین کے ساتھ پائدار تعلقات اور مشتر کا ترقی کلیے کام کرنے کے خواہش مند ہے آپ کو بتان کہ یونان کے علاقے میں مشلیوں کی پر اثرار ہلاکت کا واقعہ ساہیل علاقے میں تاپون پھیل گیا یونانی حکام کے مطابق ہے مشلیوں کی ہلاکت کی وجہ سامنے نہیں آسکی اب تک سار ٹن سے زیاد مشلیاں ہلاک ہو چکی حکومت کی جانب سے صورت حال سے نمٹنی کیلئے فوری طور پر دو ملین یورو کی امداد کا اعلان کیا گیا بولٹن کے اختتام میں بتائیں کہ انسانیت کو پنجابی زبان کی شاشنی سیام کا درز دینے والے صوفی بزرگ اور پنجابی شاعر حضرت بولے شاہ کے اس کی تین روزہ تقریبات کا قصور میں آخاص ہو گیا ہے نیوز بولٹن سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور بیٹس کے لئے از اٹھ کی جائے ہماری ویب سار بولیز ڈاٹ کام آپ دیکھتے رہیے بول نیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے